اور اب آپ کو بتائیں کہ سابق چیف سیکریٹری پنجاب ناصر محمود خان خوصہ کو نگران وزیراعلا پنجاب کے لیے نامزد کر لیا گیا ہے ناصر محمود خوصہ نے اپنی خدمات کا آغاز بلوچستان سے کیا اور چیف سیکریٹری بلوچستان کے علاوہ سابق وزیراعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکریٹری بھی تاینات رہے ناصر خان خوصہ کے کریئر کے حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں ناصر خوصہ نے کریئر کا آغاز بلوچستان سے کیا تیرہ آغاز 1992 کو ایسی میاں والی اور 1993 میں ایسی چونے سیدن شاہ کے عوضے پر تاینات رہے 1995 میں ایسی ایسا خیل اور اڈیشنل ڈپٹی کمیشتر میاں والی تاینات ہوئے 1998 میں تین سال کی چھٹی لی اور اس دوران پنجاب رورل سپورٹ پروگرام کے لیے کام کیا 2001 میں پنجاب حکومت نے ریلیف کر دیا اور اسٹیبلشمنٹ ڈویین رپورٹ کیا 2006 میں دوبارہ پنجاب میں تاینات ہوئے اور 2007 میں ایڈیشنل سیکریٹری ایگری کلچر اور پھر ایڈیشنل سیکریٹری جنگلات تاینات ہوئے جہاں سے واپس اسٹیبلشمنٹ ڈویین ٹرانسفر ہوئے اسٹیبلشمنٹ ڈویین نے انہیں چیف سیکریٹری بلوچستان تاینات کیا جہاں سے وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کی کوششوں سے وفاقی حکومت نے انہیں چار فروری 2010 کو پنجاب کا چیف سیکریٹری تاینات کرنے کا حکمات جاری کیے 2013 کے انتخابات میں کامیابی کے بعد ناصر محمود خوصہ کو جون میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی درخواست پر ان کا پرنسپل سیکریٹری تاینات کیا گیا جہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں حکومت نے اگست 2013 میں ورلڈ بینک میں بطور اگزیکٹیف ڈیریکٹر